السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سب جو اسکرین پہ ہے وہ سب ایپ ہیں لیکن کوئی بھی ایپ نہیں ہے میں نے اس کو خود سے الگ سے بنا رکھا ہے تو اس کو کس طریقے سے بنا جاتا ہے آج میں اس ویڈیو کے اندر یہی جانکاری دوں گا تو اس ویب سائٹ کو ایپ کی شکل میں کس طریقے سے ڈھالا جاتا ہے بنا جاتا ہے دیکھیں مثال کے طور پر جب آپ گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں اردو لغت لکھ کر اس طریقے سے جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اردو لغت جو ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس اردو لغت کے اوپر کلک کرتے ہیں تو پلی اسٹور پہ پہنچ جائیں گے اور اس ایپ کو اگر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے مغال میں جگہ نہیں ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لغت یہ پلی اسٹور سے ایپ نہ ڈاؤنلوڈ کروں بلکہ کوئی ایسا کام کروں جس سے میں اس سے کام بھی بہ آسانی نکال سکوں تو دیکھیں یہاں پہ اسی نام سے ایک ویب سائٹ ہے اردو لغت آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو اسی کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کو اپنے سکرین پہ لائیں تو اسکرین پہ لانا اس ویب سائٹ کو بہت ہی آسان ہے آپ اوپر دیکھئے 3. کا اپشن ملے گا اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ add to home screen کا اپشن ملے گا آپ کو اسی کے اوپر کلک کرنا ہے تو جو ہی اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سے نام پوچھا جائے گا کہ کس نام سے اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہی نام رہنے دیتا ہوں بہرحال اس کے بعد add کے اوپر کلک کر دینا ہے اب آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے پہنچ چکا ہے یہ دیکھئے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اردو لغت کے نام سے تو جب میں اس کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو جو ہی آپ اس کے اوپر اس طریقے سے کلک کریں گے تو فورا اس ویب سائٹ کے پاس پہنچ جائیں گے تو اسی طریقے سے کسی بھی ویب سائٹ کو اگر آپ اپ کی شکل میں ڈھالنا چاہے اپ کی شکل میں بنانا چاہے تو بہ آسانی بنا سکتے ہیں بہرحال یہ تو یہ بات تھی جو میں نے ایک لغت کو یہاں پہ اس طریقے سے کر رکھا ہے اور جو بھی ویب سائٹ کو آپ کرنا چاہیں اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میرے پاس مثال کے طور پر یہ پندرہ لائن قرآن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ایپ نہیں ہے بلکہ ایک پی ڈی ایف ہے تو اس کو میں نے ایپ کی شکل میں یہاں بنا رکھا ہے ایسا میں نے اس لیے کیا کیونکہ اگر میں قرآن پلائی شٹور سے ڈاؤنلوڈ کرتا تو زیادہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے موبائل ہینگ کرنے لگتا تو اس لیے میں نے ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا بلکہ اس پی ڈی ایف کو ہی ایپ کی شکل میں ڈال دیا تو اس کو کرنے کیلئے سب سے پہلے آپ کو فائل کے اندر جانا ہے اور جہاں بھی یہ پی ڈی ایف آپ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوں گے مثال کی طور پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ معارف القرآن ہے اگر میں اس کو چاہتا ہوں ایپ کی شکل میں وہاں پہ رکھوں تو اس کے اوپر میں تھوڑی دریس طریقے سے ہاتھ رکھوں گا اس کے بعد وہاں پہ اوپر مور کا اپشن آئے گا اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا اس کے بعد ایڈ شارٹ کٹ اون ہم سکرین تو اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایپ کی شکل میں آپ کو دکھائی دے گا یہاں پہ دیکھئے معارف القرآن یہ اس طریقے سے یہاں پہنچ چکا ہے تو اسی طریقے سے کسی بھی ایپ کو یا کسی بھی چیز کو جو آپ فائل کے اندر رکھے ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایپ کی شکل میں اپنے ہوم سکرین پہلا کر رکھیں تو آپ بھی بہت آسانی رکھ سکتے ہیں میں بھی بہت زیادہ چیزوں کو یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا پلائے سٹور پہ ایپ بھی موجود ہے اور ویب سائٹ بھی موجود ہے تو میں ایپ کو استعمال نہیں کرتا بلکہ ویب سائٹ کو یہاں پہ ایپ کی شکل میں بنا لیتا ہوں اور اس کے بعد اسی کے اندر جو بھی کام کرنا ہوتا ہے کرتا ہوں تو زیادہ تر جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو میں اسی طریقے سے ہوم سکرین پہ لاکر رکھ دیتا ہوں اگر آپ بھی اسی طریقے سے چاہتے ہیں تو بہت آسانی کر سکتے ہیں بہرحال امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کر دیں پہلے مرتبہ چینل پہ ہے تو سبسکر آپ کر کے بے لاکروں پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ اسی طریقے سے نئی نئی جانکاری آپ تک پہنچتے رہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دعا کے درخواست والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ